اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللذین کفروا لا تسمعوا لی هذا القرآن والغوفیه لعلکن تغلبون پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ ایسے لوگ لگا دیتے ہیں جو ان کے عامال کو جو ہے آگے پیچھے جو بھی کام کرتا ہے برا کام تو اس کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے خوشنمہ بنا کے پیش کرتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کسی کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں اب آگے یہاں پر جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوان پاک کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے سناتے تھے ایسے میں کفار مشرقین یہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو تم سنو ہی نہیں اور وَأَلْغَوْ فِيهِ اور ان کے بیچ میں شروع المچا دو کیا ہے؟ شروع المچا دو کہ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شاید کہ تم غالب ہو جاؤ اور تم ہی اس میں سے جید جاؤ گے تمہاری ہی بات مانی جائے گی تو یہ قرآن کہہ رہے ہیں وَقَالَلَّذِينَ كَفَرُوا تو کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ لا تسمعو لحاظ القرآن تم اس قرآن کو سنو ہی نہیں کیا ہے؟ تم اس قرآن کو سنو ہی مت اور سننے کے ساس کیا کرنا ہے؟ کہ وَأَلْغَوْ فِيهِ اور جب محمد جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے جب تم کو سنانے لگے تو بیچ میں جا کے جو حلہ گلہ کر دو کچھ ایسا کام کرو جو اس کی بات سننے ہی نہیں شاید کہ تم جو غالب رہو تم ہی جیت سکتے ہو تمہاری بات مانی جائے اور ہوتا بھی تھا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کئی جگہ پریسہ ہوا کہ کفار و مشرقین ایسا شروع اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جو سننے ہی نہیں دیتے تھے نہ خود سنتے تھے نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے یہ ہوتی تھے اب اس کا عذاب اس کا وعبان کیا ہوا اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں تو ہم ان کفار کو ان کافر کو جو ہے عذابا شدیدا بہت ہی سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے کیا کریں گے بہت ہی سخت عذاب کا جو ہے ان کو جو ہے مزا چکھائیں گے اور انہیں اس بدترین کام کا جو ہے پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا اب یہ صحیح میں واقعی بہت بترین کام ہے اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے اور بہت ساری حکمت کی باتیں بھی ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جہاں کہیں بھی ہو تو آپ غور سے سنیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر کے اندر جو ہے سو کے اٹھے موال نکالے اس میں جو ہے سور یاسن شریف لگا دیا لگانے کے بعد جو ہے خود بھی سویا ہوا ہلکی نیند میں جو ہے لے رہا ہے گھر کی عورتیں جو ہے اپنا کام کر رہی ہیں بچی جو ہلہ گلہ کر رہے ہیں سور یاسن کی تلاوت چل رہی ہے سور رحمان کی تلاوت چل رہی ہے زور آواز میں لگائے ہوئے تو یہ جو ہے آپ جو لگائے ہوئے ہیں تو آپ قرآن کی بحرمتی کر رہے ہیں اس کا بھی بابر آپ کو پر آئے گی اس لئے کہایا کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت آپ کوئی کر رہا ہو یا آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا موال میں یا کوئی ریکارڈنگ لگا دیا تو کوشش یہ کیجئے پہلے ان کو سن لیں سننے کے بعد پھر آپ دوسرے کامیں مشہور ہو جائیں اسی طرح آگر آپ کو یہ انسان ہوتل میں جو ہے لگاتا ہے جیسے کہ جو اپنا لگا دیا قرآن پاک کی تلاوت قرآن عبدالباسی صاحب کے طرز بھی جو ہے لگا دیا اب اپنا کام بھی کر رہا ٹھک ٹھک بھی کر رہا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب سے باچید بھی ہو رہی قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی اس سے یہ قرآن کی بحرمتی ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے قرآن کی بحرمتی ہو رہی ہے تو کہا گیا کہ ایسے وقت میں آپ اس کو بند کر دیں اب جیسے جو ہے مسجد کے اندر کوئی شخص ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے دوسرا اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت اگر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ حب دیا گیا ہے کہ وہ آہستی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اس لئے کہ وہ کوئی دوسرا نماز ادا کر رہا ہے وہیں پہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے تو آپ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے زور آواز کس کس کے اس میں یہاں پر بھی منع کیا گیا کہ آپ زور سے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ بندہ کوئی سویا ہوا ہے تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت اسی جگہ کریں زور سے جہاں لوگ سننے کے موڈ میں ہوں اگر کوئی انسان سننا نہیں چاہتا کوئی انسان دوسرے کام میں مجھول ہے تو آپ اکیلے کونے میں بیٹھ کے آہستی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہیں باقی اگر کہیں پر بھی قرآن و حدیث کی بات جلسہ وغیرے میں یا تعلیم وغیرے میں ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارا آپ کوشش یہ کریں کہ غور سے سنائیں کیا ہے جب تک ہو دس منت پندرہ منت جہاں کہیں بھی ہو کہ یہیں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہیں پر بھی ہو تو اس وقت کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو یا بیانات ہو رہی ہو یا حدیث کی باتیں ہو رہی ہو وہاں غور سے سنائیں یہ ہے نہیں تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کفار و مشرقین یہاں پر تو کفار و مشرقین کے بارے میں آیا ہے لیکن اس کی وعیدہ علماء کرام نے بیان کیا کہ ہم لوگ کو اس سے بچنا چاہیے یہ تو خاص طور سے یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی یہ کفار و مشرقین کے لئے نازل ہوئی ہے لیکن اس کے زمنے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت زور سے نہیں کرنا چاہیے جہاں لوگ مشغول ہوں یا کچھ لوگ سو رہے ہیں یا مسجد میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں یا ہوتل میں ہیں یا گھر کی اندر صبح صبح آپ نے لگا دیا اور سب لوگ جو اپنے کام میں مشروف ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر سننا ہی ہے تو آپ لگا لیں پہلے غور سے دس میرے ادا گھنٹا پہ غور سے سن لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بعد اپنے کام میں مشروف ہو جائے یہ کر سکتے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں جہاں ذالکہ جزاؤ اعداء اللہ النار تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ تعالی نے ان کا ٹھکانہ جو ہے ان کی جو عذاب ہے جو ان کا بدلہ جو ان کو جزا سزا ملے گا وہ آگ ہے جس میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے کس میں رہیں گے جہنم کے اندر ہی رہیں گے اس سے یہ پتا چلا کہ کفار و مشرقین جو زمانے میں قوان پا کی جو بحرمتی کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوان پا کی تلاوت کرتے تھے تو وہ لوگ شر و غل مچاتے تھے حلہ گلہ کرتے تھے تو ایسے کفار و مشرقین کے لئے کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا اس لئے کہ یہ ہمارے قرآن پا کی بحرمتی کر رہا ہے نہ خود سن رہا ہے نہ دوسروں کو سننے دے رہا ہے ایسے ہوتا ہے ان کے جلسے میں اگر آپ پہنچ جاتے ایک دو لوگ جو ہے مل جاتا ہے تو آپ دو تین لوگ مل گیا تو بیٹھ کے بات کر رہا ہے نہ خود سن رہا ہے نہ دوسروں کو سننے دے رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہم انہوں کو بچنا چاہیے اور آگے فرمائے جزاءم بما کانو بی آیاتنا یجحدون تو ان لوگوں کو اس بات کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے کیا کرتے تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے سیریع سے مانتے ہی نہیں تھے تو جس کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے اس کا عذاب دے رہے ہیں اس کا بدلہ اس کو یہاں مل لہا ہے ایک سی جاتے رکھیں کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ کوئی بھی انسان ہو ہماری مرضی سے کوئی بھی نہیں چیز نہیں چلتی ہے ہے کی نہیں اس لئے کہ قرآن نے جگہ جگہ پہ کہا رہا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر کس کی چلے گی ایک اللہ کی چلے گی ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ ہمارے مطابق کام ہو جو ہم سوچ رہے ہیں اس کے مطابق کام ہو یہ نہیں ہوتا ہے کیا ہے نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے سوستے سوستے ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا کہ میرے ابو زندہ رہے ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا کہ ہمارا گھر کے اندر جو سب کچھ رہے ہر آدمی چاہتا کہ ہمارے مطابق دنیا چلے اس لئے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ اس دنیا کا مالک اور ہر چیز کا مالک میں ہی ہوں میں جو چاہوں گا وہی ہوگا تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا اس لئے ہم اللہ پر چھوڑ دیں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے انسان کی طبیعت اور انسان برباد ہو جاتا ہے اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اس لئے زیادہ سوچنا نہیں ہے اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ پر چھوڑ دینا کہ اللہ تو جو کرے گا وہی ہوگا اور ہمیں کچھ بھی اس سے کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں کوئی تنسن نہیں ہے تو جو چاہے گا وہی ہوگا تو جو کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا اپنے بندے کے ہاتھ میں اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ کی دل کا جو ہے بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا یقین نہ ہو تو کر کے دیکھئے کبھی کبھی ہمیں بھی کوئی چیزی کا ٹینشن ہو جاتا ہے تو خورا ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کچھ پریشانی ہے اب تو ہی سمجھ تو ہی اس کا مسئلہ جو ہے نکال اس کا حل تو ہی نکالنے والا ہے اللہ کا شکر ہے شکایت جب اللہ سے کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے انسان رکھتے ہیں نمی گزر رہا ہے اسی کے بارے میں جو ہے ابھی مغرب بات ایک مطالعہ کر رہے تھے موال کے اندر کسی نے بھیجا تھا بہت شورٹ کورٹ میں کہ جو ہے ایک عالم دین ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلے میں فض گیا تھا اور میں کئی دنوں سے جو ہے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس مسئلے میں ہم فضے ہوئے ہیں کچھ حل نکالیے تو حل نہیں ہو رہا تھا تو اثر کی نماز کے بعد جو ہے ان کے مسجد میں باہر ممالک ایک جماعت آئی ہوئی تھی اب انہوں نے جماعت والوں کو دیکھا پھر جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ ہم تو خوش بھی نہیں ہیں لیکن یہ جماعت والے جو آئے ہیں یہ تیری رضا کے لئے آئے ہیں تیری راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو اگر ان سے خوش ہے اور تو ان کے عامال سے خوش ہو جا اور ان کی وجہ سے ان کی بدولت جو ہے ان کے وسیلے سے ہماری دعاوں کو قبول فرما اور ہمارے مسئلے کو حل فرما تو خود کتاب میں لکھتے ہیں وہ عالم دین کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے جیسے ہم نے دعا مانیت مغرب کے وقت تک جو ہے اثر سے مغرب کے وقت میں دنمیان میں کتنا وقت رہتا ہے آدھا ایک گھنٹہ کا وقت رہتا ہے فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ آدھے مغرب اثر سے لے کے مغرب تک ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے ہی بس میں ہوتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہو تو بھائی آپ دعا کیجئے گا تو ہو سکتا وہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم دعا کریں اللہ سے روئیں اللہ سے مانگیں اللہ سے کہیں گے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے ہمارا بیجنس میں اتنا نقصان ہو چکا ہے اب تو ہی اس کو دیکھ اب تو ہی اس کا بھرپائی کر ہماری بس میں کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا وہ اللہ تعالی کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کوئی دوسرا راستہ جو ہے نکال دے اگر اسی کو اگر ٹینسن لے لیجئے گا دماغ پر تو ہو سکتا آپ کا دماغ ہیمرج کر جائے پھر آپ بہت ساری بیمانیاں بھی ہو سکتی ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب کافر لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اب کافر لوگ کہیں گے کہ ربنا اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں ان جنات اور انسانوں کا جو ہے چہرہ دیکھ لائیے ان سے ہمیں ملائیے کہ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین جس کی وجہ سے ہم گمراہی کے راستہ پر گئے تھے تو ان کا چہرہ آپ ہمیں دیکھ لائیے تو ہم ان کو جو ہے پاؤں کے اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے رون دالیں اس کو جو ہے ختم کر دالیں اس کو زلیل و روسوہ کر دیں یہاں پر یعنی کہ کفار و مشرق ان کو وہاں پر غصہ آئے گا کہ یا اللہ جس نے بھی ہم کو جو ہے انسان کے شکل میں جو ہمارا دوست تھا اس نے ہم کو غلط داستے کے طرف جو ہے لے جائے کرتا تھا اور شیطان جو ہے ہم کو جو بہکایا تھا ان دونوں کے چہرہ جو ہے اب ہمیں دیکھ لائیے کیا ہے آپ ہمیں دیکھ لائیے آپ ان سے ملقات کرائیے ہماری تو جیسے ملقات ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ تحت اقدامنا ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے یعنی اس کو مسل دیں گے اور اس کو زلی و رسوہ کر کے جو ہے پاؤں کے نیچے جو ہے مسل دیں گے یہ دیکھیں لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا تو اتنے سارے آت میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے اور سمجھے کہ یہ بہت خاص باتیں بتلائے گیا ہیں تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کہیں پر بھی ہو تو کوشش یہ کریں کہ غور سے سنیں اگر کوئی سو رہا ہے تو ان کے سامنے آپ بلند آواز سے تلاوت نہ کریں آہستہ آواز میں تلاوت کریں کوئی بھی ذکر والا کام ہو تو آہستہ آواز میں کریں ہے کی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طور پر نصیب فرمائیں آمی سمجھے اللہ